دل پہنچ رہے ہیں اور اس سمیں لال چوک یہ کندری اپرتین دھمنڈل پہنچا ہے انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے بعد وہاں سمیقشہ دورہ آپ اسے کہا سکتے ہیں اور کافی بھیڑ بھاڑ گہما گہمی یہ تصویریں لگاتار اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں کشمیری نیٹاؤں کو جب نظر بند کیا گیا انٹرنیٹ سیوہ پر روک لگائی گئی اس کے بعد کس طرح سے وہاں ستی سامانیہ ہو رہی ہے انٹرنیٹ سیوہ بحال کی گئی کچھ کچھ علاقوں کو چھوڑ کر تمام کشمیر کے علاقوں میں دھیرے دھیرے زندگی پڑھری پر لوڑ رہی ہے زدیشی پرتیندھیوں یوروپیہ سندگ کے سامسدھوں کا پرتیندھمنڈل جو وہاں دو بار تورہ کر چکا ہے سیدھیا اشرف وانی ہمارے سب وعدہ تک باز آپ کو لیے چلتے ہیں اشرف کیا چل رہا ہے اس سمیں سعید دراصل جو کیندر منتری مختار عباس نکی جو کی علاق سنکر معاملوں کے منتری ہیں کیندر سرکار میں جو کیندر سرکار کی طرف سے پہل چل رہی ہے کیندر کے سبی منتریوں کو چھتیس منتریوں کو جمع کشمیر کے دورے پر بیجا جائے گا اسی کے تحت کل مختار عباس نکی کشمیر کے دورے پر پہنچے تھے کل وہ گاندر بل گئے جہاں پر انہوں نے کچھ کئی جو پرگتی والے کچھ کارکرم چل رہے ہیں جو مکشمیر میں سرکار کی طرف سے لیکن آج جلی روانہ ہونے سے ٹھیک پہلے انہوں نے چاہا کہ وہ یہاں پر اسٹھانیا لوگوں اور بازاروں کو دیکھیں تو وہ شری نگر کے لالچوک علاقے میں جو مارکٹ رہتا ہے خاص طور سے ریڑے والوں کا ان کے بیچ اور بازار کے بیچ گمیں کافی زیادہ سرکشے رفتہ ان کے ساتھ تھی لوگوں سے ڈریک سمباد نہیں کر پائے لیکن مقتار آباس نقلی نے کوشش کی وہ عام لوگوں سے بھی بات کرے اور کچھ دکانداروں سے ان کی بات ہوئی جہاں پر ان کو وہ ان سے یہ بات جاننے چاہیں گے کہ آخر کیا دکتیں ان کو پیش آ رہی ہیں کس طرح سے مشکلے ہو رہی ہیں ابھی تک اور جو انو چھو تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں جو بدلا ہوا ہے اس کو کیسے محسوس کر رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں نے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کا جو پورا ویاپار ہے وہ تھپ پڑا ہے تب سے انٹرنیٹ سوائے بند ہیں یہاں پر جو ہے کئی ساری مشکلے لوگوں کو ہے تو بروسہ دیا اس نے دکانداروں کو کہ ان کی ہر امانگ جو ہوگی اس کو سرکار گمبیرتا سے لے گی اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے وکاس کے لیے اور لوگوں کو مدد کرنے کے لیے ہر پریاست کوشش کرے گی اس تھانیا نیتا جو بی جے پی کے ہیں محمد جسوف صوفی وہ ان کے ساتھ تھے جو مکشمی راجپال کے جو سلاحکار ہیں فاروق خان وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو کچھ دکانداروں سے وہ لال چوک میں ملے اور ان دکانداروں سے ملنے کے بعد اب دوبارہ وہ دلی کے لیے واپس روانہ ہوئی ہیں اشرف اور بات آپ سے کریں گے تو تین سو ستر ہٹنے کے بعد دس سمپر کا بھیان ہے یہ کندر سرکار کا مختارباس نخوی کے ساتھ ساتھ پانچ اور ایسے منتری ہوں گے کندر سرکار کے موڈی کے یہ منتری جمہو کشمیر خاص طور سے کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں اور پچاس سے زیادہ بیٹھے گے بھی یہ لوگ آپس میں کریں گے وہاں اس تھانی لوگوں کے ساتھ سنیے کیا کہتے ہیں مختارباس نخوی لوگوں میں زبردست اعتماد ہے ایک بہتی پوزیٹی ماحول ہے اور اس پوزیٹی ماحول کو اور لوگوں کے بیٹھ جا کر کے لوگوں کے سمپر کے ساتھ لوگوں کے سموات کے مادم سے ہم لوگوں میں اور مضبوطی کے ساتھ جو بدلاؤ بہتری کے لیے بدلاؤ ہے اس طرح کے دورے ہونے چاہیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہاں یہ بات صحیح ہے لوگوں کے بیچ میں اور ساتھی ساتھ جو جنمیٹا کے لوگ ہیں ان کے بیچ میں ہمارا مصیبت کا سمپر سموات ہے آئیے ایک بار پھر سیب اشرف کے پاس لیے چلتے ہیں آپ کو اشرف لال چوک صدا سے ویبن گتی ویدھیوں کا کیندر رہا ہے چرچہ میں رہتا ہے چاہے وہاں جھنڈا پھارانہ ہو چاہے وہاں دھرنا پردشن ہو چاہے وہاں سرکشہ زبردست ہو چاہے وہاں پر آتنگ وادیوں کے حملے کو لے کر خطرہ بنا رہا ہے ایسا انداز جو آج دکھائی دی رہا ہے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے اشرف صحیح دراصل ایک اس طرح کی کوشش تھی جو کہیں نہ کہیں کافی کچھ بیان کرتا ہے کشمیر میں کیونکہ اگر دیکھیں تو جہاں تک جو کیندر سرکار کی طرف سے پہنچ کی نیتی تھی جو مکشمیر کے عوام کو پہنچنے میں اس میں پہلے ہی کشمیر کے ساتھ جو زلے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ چھتیس جو کیندر منطری جو مکشمیر کے دورے پہ آ رہے ہیں ان میں سے ماتر چھے منسٹر جو ہیں وہ کشمیر آ رہے ہیں اور کشمیر کے تین ہی زلوں میں ان کا دورہ جو ہے وہ سیمت ہے آج روی شنکر پرساد جو ہیں وہ کشمیر پہنچیں گے وہ آج بارہ ملا جائیں گے شام کو اور اس کے بعد شرینگر بھی آئیں گے اور پھر کیندر گریف منطری بھی کشمیر آئیں گے وہ شرینگر میں رہیں گے لیکن کہیں نہ کہیں آج مختار عباس نقوی کی طرف سے اور راج پال کے پرشاسن کی طرف سے اور بی جے پی کے کارکرداؤں کی طرف سے ایک کوشش تو ضرور ہوئی ہے کہ جو اس دورے کا خاص مقصد ہے کہ لوگوں کے سیچ پہنچے ہیں ہم دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں مختار عباس نقوی کیندریا منطری کشمیر کے لال شوق پر ہیں یہ بڑی خبر پر نظر ہماری بنی رہے گی لیکن اس وقت تو دلی سے ایک اور خبر آ رہی ہے ڈلی کے بکھی منطری عام آدمی پارٹی کے سہیوں جگر اروند کیجریوال چناؤ رول رہے ہیں اور اس وقت اتر پوروی دلی میں ان کا روڈ شو شروع ہو چکا ہے پنگا جان ہمارے سموہت داتا موجود ہے پنگچ کیا چل رہا ہے ڈلی کے اس وقت اروند کیجریوال بادلی سے اپنے امیدوار کے لیے روڈ شو کر رہے ہیں پیچھے تصویروں میں آپ کو دکھاتے ہیں اروند کیجریوال تمام اپنے سمرتھکوں کے ساتھ یہاں پر روڈ شو نکال رہے ہیں دراصل یہ پورا روڈ شو دو الگ الگ پیچھے تصویروں میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر اب اپنے کیمپین کو بھی کافی تیجی سے آبادی پارٹی آگے بڑھا رہی ہے خود اروند کیجریوال الگ الگ بیدھان سبھاؤں میں جا کے تمام امیدواروں کے لیے فرچار کریں گے پہلا حصہ روڈ شو ہے اس کے علاوہ پد یاتراؤں کا بھی آیوجن کھے جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ڈو ٹو ڈو کیمپین جو کی سب سے اہم کڑی ہے آبادی پارٹی کے کیمپین کی وہ بھی ہمیں جلد ہی دیکھنے کے لیے لگ رہے ہیں اروند کیجریوال کو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اروند کیجریوال اس وقت کیمپین کر رہے ہیں بادلی بیدھان سبھاؤں میں اور کافی سرکچہ کے انتظام ہے اگر آپ یہاں سرکچہ کا انتظام دیکھیں تو تمام جو فورس ہے وہ گاڑی کے ایردگیرد یہاں پر فاکس ہوتی ہے تو ایسے میں جو ان کا تھیل سونگ ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ آم آدھی پارٹی لگاتار روڈ شو کرتے ہوئے نظر آئے گی جی سید پنکچ اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس سے چناؤ پرچار میں اس بار بی جے پی اور آم آدمی پارٹی اور کانگریس کیا فرق نظر آتا ہے تینوں میں آپ دیکھئے آم آدمی پارٹی نے سب سے پہلے کیمپین شروع کیا آم آدمی پارٹی نے سب سے پہلے اپنی جن سبھائیں شروع کی اور اب آم آدمی پارٹی نے جیسا ہی نامانکن ختم ہوا اس کے طورنٹ بعد روڈ شو کر دیا ہے تو یہاں پر کسی بڑے نیتہ پر بھروسہ نہیں سر پر سیف ارویند کیجریوال پنکچ آپ اپنی بات کرتے رہیے اور یہ دکھائی ہے روڈ شو ہم چاہتے ہیں کہ جو کار کرتا ہے وہ یہاں پڑھنا چاہ رہے پنکچ آپ روڈ شو دکھا کر اپنی بات پوری کرتے رہیے پلیز بلکل ہم آپ کو تصویروں کے ساتھ یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گار گاریوں کا حجوم یہاں اسے گجر رہا ہے اور ارویند کیجریوال کا روڈ شو آپ دھیرے دھیرے آدش نگر کی طرف بڑھ رہا ہے اس وقت ہم بالدی ویدھان سبھا میں ہیں اور جس طرح سے کل نامنکن کو لے کر جوردست ویواد ہوا تھا اس کے بعد آج ارویند کیجریوال سبح سے ہی پورے جوش میں نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں آپ تصویروں میں اگر دیکھیں تو تمام جو کار کرتا ہے تمام جو ان کی سمرتہ گئے وہ اپنے ہاتھوں میں جھنڈے پوسٹر بینر لے کر اس روڈ شو کا حصہ بننے کے لیے پہنچے ہوئے اور کافی لمبی یہاں پر یہ روڈ شو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کس طرح کی آم آدھی پارٹی کی تیاری ہے اور یہ آگے آپ تصویریں دیکھئے ان تمام کچھی کلونیوں کی گلیوں سے نکل رہے ہیں جو ایک وقت میں سب سے بڑا بیواد بنی دلی میں یہاں پر سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک طرح پدھان منتی نریند مودی نے رام لیلا مدان میں ریلی کی کہاں کچھی کلونیوں کو پکا کر دیا ہے تو وہی سب سے پہلی شروعات دلی کے بادلی ویدھان سوا سے جہاں پر سب سے ادھک سنکیا میں کچھی کلونیاں ہے اور ایسے میں یہاں پر جو ووٹ بینک ہے اسے سادھرے کی کوشش آم آٹھ بھی پارٹی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ تصویر دیکھئے آگے ہم آپ کو تصویریں دکھاتے دیکھئے آپ بادلی ویدھان سوا کی اس موڑ پر ہم پہنچ گئے جہاں پر سب سے زیادہ کچھی کلونیاں ہیں اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں اروند کیجریوال لوگوں سے بادشید بھی کرے الگ الگ جھکوں پر رکھ کر اروند کیجریوال بوٹ دینی کی اپیل کر رہا ہے لیکن ان کچھی کلونیوں کا اگر ہم ذکر کرے تو یہ پوری دلی میں سب سے بڑا ووٹ بینک رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں جھاڑو لیے اپنے ہاتھوں میں اروند کیجریوال کی تصویر لیے یہاں پر جو تمام لوگ ہیں وہ فیلال اروند کیجریوال کے ساتھ روڈ شو کا حصہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کس طریقے سے کچھی کلونیا کا ووٹ بینک آمادی پارٹی اپنی طرف کرنا چاہتی ہے یہاں پر روڈ شو رکیا ہے لیکن بڑا فیصلہ منعمت کرنے کا پانچ لاکھ سے زیادہ وہ تو بی جے پی نے بھی کیا ہے نا تو اس سے فائدہ نہیں ملے گا دوائیاں ملتے ہیں اور مفت میں ملتے ہیں ساری دوائیاں ملتے ہیں سارا علاج سارے ٹیسٹ سارے آپریشن دیکھیں بلکل یہاں پر ایک بڑی چنوٹی ہے اروندی جیزیوار اور آمادی پارٹی کے سامنے جو کہ یہی کچھی کلونیا جو ہیں وہاں پر چالیس لاکھ سارے آپ کی پیچھوں گھر چھوکا мясوگی کہ یہاں پر ایک بے اور جو زیادہ رو کیا ہے جو زیادہ سارے ویدی جیزیوار چیز ساتھ بہت دیکھنے زیادہ کشکتے ہیں بہت دیکھنے سارے بہت دیکھنے ویدی جنوٹ سارے موسیقا 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 دیکھنے کے لیے مل رہا ہے کہ ووٹ مانگ رہے ہیں لوگوں سے فیلال کافلہ ان کا رکھ گیا یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں پر اروند کے جیوال کیا لوگوں کا عویدہ آدن کریں گے یا نہیں لیکن فیلال یہ دیکھئے ہم گھروں کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ سبرتھا گن کے بلاب کا فول شکر ہیں ہمارے سے بہتا تھا پنکر جین لگاتار بنے ہوئے ہیں جو اس روڈ شو کو دکھا رہے ہیں دلی میں اس وقت چناوی ہلچل ہے اروند کے جیوال کا روڈ شو ہم آپ کو لگاتار